چلے بات کریں کہ سلمان لارنس ویوات میں ہر دن کسی نئے کردار کے انٹری ہو رہی ہے پہلے سلمان کے سمرتھن میں ان کے ایکس گرل فرنڈ سومی علی آئی جنہوں نے لارنس سے جیل میں ملنے کی اپیل کی اور اب اس کے بعد لارنس کے خلاف شطریہ کرنی سینہ نے اتری شطریہ کرنی سینہ نے لارنس کے انکاؤنچر پر ایک کروڑ کا نام رکھا اور اب اس پورے ویوات میں وشنوی سماج اتر چکا ہے اور آپ کو بتا دے کہ زی میڈیا کو دیا انٹرویو میں وشنوی سماج کے ادھیکش نے اعلان بھی کیا ہے کہ اب وشنوی سماج سلمان کو معاف نہیں کرے گا اور صلحہ کے سارے دروازے بند ہو چکے اتنا ہی نہیں وشنوی سماج نے سلمان کے ساتھ ان کے پتا سلیم کھان کو بھی دوشی قرار دیا آخر کیوں اس رپورٹ میں دیکھیں سلیم کھان بھی دوشی ہے اس کے پتا جی اس طریقے سے نہیں بولتے اور وہ اگر اس طریقے کے آکے کرتا تو وشنوی سماج معاف کر دیتا تھا اب مشکل لگتا مجھے لگ بگ ختم ہو چکی ہے گنجا اس کی ہوتی ہے جس کے گمن نہیں ہو اب تک لورنس بشنوی سلمان کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتا تھا اب تک لورنس گینگ کے شوٹرز سلمان کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے مگر اب لورنس کے ساتھ ساتھ پورا بشنوی سماج سلمان کھان کے خلاف کھڑا ہو چکا ہے صرف سلمان ہی نہیں بلکہ ان کے پتا سلیم کھان یہاں تک کی پورے کھان پریوار کو بشنوی سماج دوشی قرار دے رہا ہے اگر وہ معافی مانگتا تو مانگنے پر ویچار کر سکتا تھا پر اس کے پتا جی نے آج سے تین دن پہلے یہ کہہ کے اس معاملے کو جھوٹا بتایا وہ سلمان تو پہلے دوشی تھا ہی اب اس کے سلیم ان کے پتا ہے وہ بھی ہمارے سماج کے دوشی ہے جس نے نیالے کو پولیس کو ونیباگ کو جو ہرن مرا اس کو جو چسمدید گوا تھے ان کو سب کو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو میرے بیٹے نے مارا ہی نہیں ملکہ آپ جھوٹ بول کی بچے کو بیٹے کو نہیں بچا سکتے یہ دیویندر بشنوئی انہی کے اگوائی میں بشنوئی سماج ہر بڑا فیصلہ لیتا ہے اب تک لورنس سلمان ویباد میں بشنوئی سماج نے چپی ساتھ رکھی کی مگر پہلی بار بشنوئی سماج کے ادھاکش دیویندر بشنوئی کیمرے کے سامنے آئے اور کھل کر سلمان خان اور ان کے پتا سلیم خان پر آروف لگائے سلمان خان کے پتا سلیم خان بھی جو ہے وہ بشنوئی سماج کے نشانے پر ہیں ایک طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بجائے گلتی ماننے کے جو ہے اپنے پتر کا ہی جو ہے اپنے بیٹے کا ہی ساتھ دیا ہے ملکہ اس نے گلت کیا ہے وہ بھی ہمارے سماج کا دوسی بن گیا ہے کیونکہ اس کو ایسا نہیں بولنا چاہیے کوئی بھی آپ اپنے بیٹے کو پریبار کو بچا نہ ہے تو اس کے لیے آپ کو گلتی سوئیگار کرنی پڑتی ہے پھر آپ ریکوشٹ کرتے ہو تو بھی اور پہ اس پہ بیچار کیا جاتا ہے آپ کسی کو اس طریقے سے نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کیا نہیں وہ نہیں کیا تو پھر یہ ساری ایجنسیاں جھوٹی ہے اور آپ سچے ہو بڑی خبر ہے سلمان خان کو جان سے مانے کی دھمکی دینے کا ماملہ ہے